اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب راند نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک کڑوہ سچ لے کر حاضر ہوں جسے تقریباً بارہ سو سالوں سے چھپایا جا رہا ہے اور مغربی دنیاں ہم مسلمانوں کو دعشتگرد اور پتہ نے کیا کیا القابات سے نواز رہی ہے مگر جب ہم تاریخ کی قدیم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آبا و اجداد کے کارناموں کا پتہ چلتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تاریخ کا پردہ اٹھا کر حقیقت آپ تک پہنچوں لیکن کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی جو معلومات مجھے ملیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے کرسٹوفر کولمبس کا نام کو سنا اور کتب میں پڑا ہی ہوگا لیکن شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ شخص لاکھوں بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قاتل ہے امریکی تاریخ میں امریکہ کی دریافت کا سیرہ بھی کرسٹوفر کولمبس کے سارے ہیں جبکہ یہ حقیقت ہے کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے پہلے تقریباً آٹھ سو سال پہلے ہی امریکہ دریافت ہو چکا تھا اور بریعظم امریکہ کو دریافت کرنے والا ایک نوجوان اندلسی ملا تھا جسے تاریخ خشخاش بن سعید بن اسود کے نام سے پیش کرتی ہے مگر ستم زریفی یہ ہے کہ جہاں کئی بھی مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر آتا ہے تو ان کی جگہ دوسروں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں یا پھر نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں نام بگاڑکار یا تبدیل کر کے لکھنے کا بھی مقصد ہے مثال کے طور پر جابر بن حیدان کو گیبر ابن الوافق کو ایک بیگنر اور اسی طرح بہت سے مسلمان سائنسدانوں کو اور مسلمانوں موجودوں کو ایسے نام دیے گئے ہیں کہ لوگ انہیں مغربی سمجھے اب ہم آتے ہیں بریازم امریکہ کی دریافت کی طرف آٹھ سو نواسی عیسوی میں خشخاش بن سعید بن اسود نے کرتبہ کے چاند نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی چونکہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بیرے اور کیانوس جسے بیرے زلمات بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے آگے پانی ہی پانی ہے اور اگر کوئی بندہ اس بات کی مخالفت کرتا تو اسے مار دیا جاتا قتل کر دیا جاتا چنانچہ ان نوجوانوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں بیرے زلمات میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ واقعی بیرے زلمات کے دوسرے کنارے پہ کوئی آبادی نہیں بلکہ زمین ہی نہیں صرف بیرے زلمات ہی ہے چنانچہ ان نوجوانوں نے بیرے اوکینوس کا سفر شروع کیا اور طویل مدد کے بعد وہ بیرے اوکینوس یعنی بیرے زلمات کے دوسرے کنارے نئی سرزمین پر پہنچ گئے یہ نئی سرزمین اس لیے ان کے لیے تھی کہ انہوں نے تہلی بار وہ جگہ دیکھی تھی پھر اس نامعلوم سرزمین پر کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہ قیمتی خزانے لے کر واپس لوٹے بیرے زلمات وہ سمندر ہے جس میں جانے سے بھی لوگ ڈرتے تھے مختلف خطرناک وباؤں اور خطرناک جانوروں کا خدشہ رہتا تھا لیکن گوڑے ہم نے خشخاش بن سعید بن اسود کی نئی سرزمین بریازم امریکہ دریافت کرنی کی مہم کرسٹوفر کلمبس سے تقریباً شہر سو یا آٹھ سو سال پہلے انجاب پائی تھی لیکن مغربی تاریخ دانوں نے خشخاش بن سعید کے اس کارنامے کو نظرانداز کرتے ہوئے بریازم امریکہ کی دریافت کرسٹوفر کلمبس کے نام کر دی اور ان کی نقل کرتے ہوئے ہمارے مورک بھی سنیوں سے رہی کرتے آ رہے ہیں حالانکہ آر سے چھ سات سو سال قرآنی قطب کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا اب آتے ہیں کرسٹوفر کلمبس کی طرف کہ کرسٹوفر کلمبس نے جب پہلے زرمات کا سفر شروع کیا تو وہاں پہ اس نے عرب ملاؤں کی خدمات حاصل کی اور انہیں سفر میں ساتھ لے دیا اور پھر کرسٹوفر کلمبس خود لکھتا ہے کہ جب میں بیرے اوکینوس یعنی بیرے ظلمات کے پار پہنچا نئی سرزمین دیکھی اور اس سرزمین پر اترا تو کچھ آگے جا کر مجھے کچھ آباتی نظر آئی اور دور ہی سے میں نے وہاں پر ایک کنچی جگہ پر مسجد دیکھی اب آپ خود سوچیں کہ کرسٹوفر کلمبس سے پہلے اگر وہاں کوئی مسلمان نہیں پہنچا تھا تو پھر وہ مسجد کہاں سے آ دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کرسٹوفر کلمبس کے پہنچنے سے پہلے ہی بریعظم امریکہ کی دریافت ہو چکی تھی اور وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے گھر بھی بنا لیے تھے اور مسجد بھی بنا لی تھی پھر ایک اور چیز وینزویلہ کے اجائد گھر میں بریعظم امریکہ سے دریافت ہونے والے سکھے پڑے اس دور کی سکھے ہیں جن کا تعلق عرب سے بتایا جاتا ہے یعنی عرب لوگ ادھر گئے ہیں تو تب بھی سکھے وہاں پہنچیں پھر اسی اجائدگار میں اور بہت سی ایسی اشیاں موجود ہیں جن کا تعلق مسلمان عربوں سے ہے لیکن ہمیں یہی پڑھائے لکھایا جا رہا ہے کہ کرسکفر کولمبس نے بریعظم امریکہ دریافت کیا تھا امید ہے آج کی یہ معلومات آپ پسند فرمائیں گے